اگرچہ پچھلے ہفتے ہمارا سورہ حدید کا مطالعہ مکمل ہو گیا تھا لیکن سورہ حدید کی آخری رکوع میں جو نہایت اہم مضمون وارد ہوا ہے اس کے زمن میں ایک دو باتیں مجھے آج مزید ارز کرنی ہیں تاکہ رہبانیت کی جو چیز اصل بنیاد بنتی ہے اسے ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور اسی کے حوالے سے ایک خانقاہی تربیت و تسکیہ اور ایک انقلابی انداز کی تربیت و تسکیہ ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں اس لیے کہ الفاظ مشترک ہیں تربیت تسکیہ اس میں بہت سے امور بھی یقیناً مشترک ہیں لیکن یہ کہ ان دونوں کے حدف بالکل مختلف ہیں اور ان دونوں کی جو نظریاتی اساس ہے اس میں بھی فرق ہے تو وہ بات بہت ہی اندگی کے ساتھ اس بحث کے ساتھ اگر اس کو سمجھا جائے منسلک کر کے تو سمجھ میں آ سکتی ہے میں نے عرض کیا تھا پچھلی برتبہ بھی کہ سراتِ مستقیم سیدھا راستہ جو قرآنِ مجید میں بارہا آیا ہے استلاحاں پھر کہیں اسے کہا گیا ہے سواس سبیل کہیں سراتِ سویل مختلف اس کی استلاحات ہیں ایک سیدھا راستہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ شریعت کے معنی بھی چلنا شرع بھی کہتے ہیں چلنے کو شارع عام عام راستہ طریقت بھی چلنا ہے طریق بھی کہتے ہیں راستے کو مسلک سلک ایسلکوں کے معنی بھی چلنا ہے مسلک بھی چلنے کا راستہ ہے تو اصل میں کل دین جو ہے وہ ایک خاص رخ پر چلنے کا نام ہے اس چلنے کا ایک ظاہر ہے اسے ہم شریعت سے بحث تعبیر کرتے ہیں ایک اس چلنے میں کچھ باطنی کیفیات ہیں اس کو ہم طریقت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن بہرحال وہ چلنا جو ہے یہ ہے اصل میں دین کا لبے لباب اور اس کے لئے ایک سراتِ مستقیم ایک سیدھا راستہ سورة العصر میں اس سیدھے راستے کے لئے چار مقامات جو ہیں معین کیے گئے یہ سٹیشنز ہیں جیسے کہ ہم اگر کراچی جا رہے ہوں تو اس وقت جو نئی گاڑی چلی ہے کیا اس کا نام ہے شالیمار غالباً وہ چار ہی جگوں پر رکھتی ہے تو یہ در حقیقت اس کے مقامات ہیں ایمان عملِ صالح اب ان دونوں چیزوں کا تعلق بہت حد تک انسان کی انفرادیت سے ہے ایمان تو خالص انفرادیش ہے پھر عملِ صالح کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا تعلق فرد سے ہے اب اس کے بعد تیسرا مقام جس پر کہ یہ سراتِ مستقیم لے کر جانا چاہتا ہے وہ ہے تواصی بالحق حق کی نصیحت حق کی وسیعت حق کی تلقین حق کا اعلان اب اس کے لئے دعوتِ اللہ امر بالمعروف نہیں المنکر مختلف استلاحات ہوں گی اور پھر اسی کے زمن میں تکالیف آئیں گی تصادم ہوگا نظریاتی تصادم ہوگا حق و باطل کے ماں بین پھر عملی تصادم ہوگا اگر آپ کے اندر پرسیویرنس ہے اگر استقامت ہے مقاومت ہے اور آپ حق کو قائم کرنے کے لئے سر بکف ہو جائیں گے تو پھر صبر کے مراحل آئیں گے یہ ہے سواس سبیل سراتِ مستقیم اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میرا کتابچہ بھی موجود ہے نجات کی راہ سورة العصر کی روشنی میں اور میں نے بارہا سورة العصر کا درس دیا ہے اور ہمارا پورا منتخب نساب جو ہے مطالع قرآن کا وہ سورة العصر ہی کی شرع ہے یہاں سے اصل میں سمجھنے کی بات ہے کہ خانقاہیت یا رہبانیت اس کا پوائنٹ آف ڈیپارچر کیا ہے کہاں سے یہ راستہ علیدہ ہوتا ہے اس سراتِ مستقیم سے وہ یہ ہے کہ عملِ سالح کے بعد جتنی بھی انسان کے اندر ایمان کی ربق پیدا ہوئی اسے اپنی ذاتی زندگی میں اصلاح کی توفیق نصیب ہو گئی اس کا اپنا عمل درست ہو گیا اخلاق صحیح ہو گیا اب بجاہ اس کے کہ اگلے سٹیشن کی طرف پیش قدمی کی جائے تواصی بالحق کے پھر جو جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ ارز کیا تھا ایک انورڈ لکنگ انسان مزید اپنی ہی اصلاح پر اور کوشہ ہوتا ہے مزید تسکیہ نفس مزید اصلاح ذات یعنی یوں سمجھ یہ کہ یہ ہے over emphasis on self purification اپنی ذات کی اصلاح پر over emphasis اور یہ بات میں ارز کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کہ اس کی پھر کوئی حد نہیں کمال تو ممکن ہی نہیں ہے سو برس کی زندگی بھی ہو اور اپنے اصلاح میں انسان لگا رہے کہیں نہ کہیں پھر بھی اسے اپنے کردار پر اپنے نفس میں کوئی نہ کوئی داغ دبہ نظر آئے گا اس لیے کہ جیسے کہ میں نے پیاس کی مثال دی تھی کہ اگر مختلف اس کے جو چھلکے ہیں ان پہ کہیں داغ لگے ہوئے ہیں تو ایک چھلکہ اتاریں گے تو اگلے چھلکے کا داغ نظر آئے گا پہلے نظر ہی نہیں آئے گا دوسرا اتاریں گے تو پھر تیسرے پر جو داغ ہے دبا ہے وہ نظر آئے گا یہ ایک life long process ہے پھر اسی میں انسان لگا رہتا ہے اور اس میں یوں سمجھ یہ کہ یہ غلو ہے تسکیہ نفس کا اور غلو ہے اصلاح ذات کا کہ جو اس عمل میں انسان کو اسی چکر میں مجھے وہ مصرہ یاد آ رہا ہے جگر کا اگرچہ وہ کسی اور انداز میں ہے لیکن یہ کہ بہت اندہ تعبیر ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہو یا میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی ہی حریم ذات کے گر تواف ہو رہا ہے اور صاف کرو اور صاف کرو اپنا اور تسکیہ اپنا مزید تسکیہ اپنی مزید اصلاح یہ ہے وہ چیز جو پھر انسان کو لے جاتی ہے اس منیسٹسزم کی طرف اور اس کا پھر کوئی جو ہے انڈ نہیں ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اصلاح معاشرہ اور ماحول کی اصلاح یہ سانوی شے بن جاتی ہے ہوتی ضرور ہے پیسیولی آپ چاہے یا نہ چاہے بہرحال آپ میں نیکی بڑھ رہی ہے تو آپ کے اس ماحول کے اندر کچھ میں کچھ نیکی آپ سے سرائط کرے گی لیکن ایک ہے ایکٹیولی اور ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ایک ارادے کے ساتھ ماحول کی اصلاح پر کمر کس لینا ایک ہے آپ تو لگے ہوئے اپنی ہی اصلاح نفس کے اندر اپنے ہی تسکیہ نفس میں اور پیوریفیکیشن آف سول میں تو اس سے زمنی طور پر ایک بائی پروڈکٹ کی حیثیت سے کچھ نہ کچھ ماحول کے اندر بھی خیر پہنچے گا تو اصلاح ماحول اور اصلاح معاشرہ یہاں اب سانوی ہو جائے گا اور زمنی ہو جائے گا اور اس سے بھی زیادہ جو خطرناک نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اقامت دین یا قیام نظام عدل و قسط غلبہ دین یہ سرے سے خارجز بحث ہو جاتی ہے بات یہ چیز جو ہے پھر اس خانقاہی نظام اور اس آؤٹلک کے پیش نظر رہتی ہے نہیں یہ ہے اصل میں وہ راستہ ایک آف شوٹ ہے یہ یہ اس سرات مستقیم سے سوات سبیل سے ایک طرف کو رخ موڑ لینے والی بات ہے جبکہ وہ جو راستہ ہے اس میں جو بھی انسان کو ایمان کی رمق ملی اس نے اصلاح اعمال کے اوپر بھی کمر کس لی لیکن ساتھ ہی فوراں وہ معاشرے کی اصلاح کے اوپر بھی لگ جائے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ معاشرے کی اصلاح اس میں دعوت ہے تبلیغ ہے تدریس ہے تعلیم ہے تلقین ہے عمر بالمعروف نئی المنکر ہے اس سے خود اس کی اصلاح بھی ہوگی اس لیے کہ جب وہ کسی سے کہے گا وہ پلٹ کر فوراں کہے گا کہ اپنے دامن کے اس داغ کو تم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور میری جو آنکھ کا تنکہ ہے وہ تمہیں نظر آ گیا یہ پروسس بلکہ زیادہ انٹینسیفائیڈ ہوگا انسان کی اصلاح کے اندر اس لیے کہ یا تو اب وہ پسپائی اختیار کرے حق کی بات کہنا چھوڑ دیں یا پھر اسے اپنے دامن کے داغ دھبے دونے پڑے گئے تو اس سے اگرچہ ایک طرف پوزیٹیو لی اس کی مسائی جو ہیں وہ اصلاح معاشرہ اور اصلاح ماحول میں لگی گئی لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی اپنی اصلاح کا کام بھی اس پہلے طریقے سے بھی کہیں بڑھ کر موسید انداز میں ہوگا یا وہ خاموش ہو جائے گا پسپائی اختیار کرے گا یہ ہے اصل میں ان دونوں راستوں میں فرق اور پھر دوسری بات یہ کہ اس راستے کی پھر جو آخری منزل ہے جو اس کا حدف ہے وہ اقامت دین ہے ظلم کا خاتمہ استحصال کا خاتمہ نائنصافی کا خاتمہ لے یقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ عدل پر قائم اللہ نے جو نظام عدل و قسط دیا ہے اسے برپا کیا جائے اس کی ایک ایکٹیو جد و جہد یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کی یہ دائنامک کونسپٹ ہے اس میں حرکت ہے یہ تحریکی انداز ہے جبکہ وہ پہلا جو ہے وہ راستہ جو ہے وہ منیسٹسزم خانقاہیت کی طرف اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر رہبانیت کے طرف دیکھ جانا والا ہے علامہ اقمال نے ان دونوں کو بڑی خوبصورتی سے ایک شعر میں جمع کیا ہے اصل میں یہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دل میں علامہ مرہوم کی عظمت ہے وقت ہے ان سے محبت ہے وہ انہی چیزوں سے کہ ان حقائق کو اس قدر خوبصورتی سے سمع دیتے ہیں سادہ قرین الفاظ میں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری وہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح میں تو ایک جو میں چاہتا ہوں کہ میری اس وقت کی پوری گفتگو کا جو کی ورڈ ہے اسے آپ نوٹ کر لیں اور ایمفیسس پون سیلف پیوریفیکیشن بہت زیادہ زور دے دینا تسکیہ نفس پر اور اصلاح ذات پر یہ ہے اصل میں وہ شئے کہ جو راستہ موڑ دیتی ہے اس سے اور پھر وہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کی منزل کی بجائے وہ پھر ایک خانقاہیت اور پھر رہبانیت کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے اب ذرا نوٹ کیجئے قرآن مجید کی حکمت اور اس کی عظمت اس کا ایک پہلو سامنے آئے گا یہی وجہ ہے میرے الفاظ کو نوٹ کریں یہی وجہ ہے اس اوور ایمفیسس کو روکنے کے لئے تین مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اہل ایمان کے لئے صحیح روش یہ ہے کہ موٹے موٹے گناہوں سے بڑے بڑے گناہوں سے اشتناب کر لیں یہ بہت زیادہ اوور ایمفیسس جو ہے یہ در حقیقت پھر اسی رخ پر انسان کو لے جائے گا اب دیکھئے آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں سورہ نساء کی آیت نمبر اکتیس ہے ان تجتنبو کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلن کریمہ اہل ایمان اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑ دو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے بڑے گناہ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی اصلاح اس حد تک تو لازم ہے اس تیسری منزل کی طرف پیش قدمی کے لئے یہ تو نہ ہو کہ آدمی کے اندر کبائر جو ہے موجود ہو یا فرائز سے غفلت ہو فرائز بھی ادا نہیں کر رہا فریضے کی ادم ادائے گی تو کبیرہ گناہ ہے اور پھر جو بڑے بڑے گناہ ہے اگر یہ بھی ہے تب تو یہ کہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی طرف پیش قدمی کرنا غلط ہو جائے گا اس درجے میں تو اپنی اصلاح ہو کہ فرائز کی ادائیگی پابندی کے ساتھ ہو اور کبائر سے انسان مشتنید ہو جائے لیکن یہ کرنے کے بعد اب اپنی تکمیل کا انتدار نہ کرو اگر تم اجتناب کر دوگے ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اب دیکھئے یہ چونکہ کلام شرطیہ ہے انتج تنیبو اگر تم اجتناب کر لوگے تو اللہ کی طرف سے اب دو اس کے اوپر جس کو جزائے شرط کہتے ہیں جواب شرط کہتے ہیں دو نتائج مترتب ہو رہے ہیں نکفر عنکم سیئے آتے کم اب یہ اللہ اپنے ذمہ لے رہا ہے کہ ہم تمہاری اور برائیاں یہاں مراد ہوں گی چھوٹی برائیاں ان کو ہم دور کر دیں گے یہ ہمارا ذمہ رہا یہ ہم نے تم سے وعدہ کیا بڑی بڑی چیزوں سے تم رکو تو ہم تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہیں ان کو خود ہی دور کر دیں گے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا اور تمہیں بہترین داخل ہونے والی جگہ میں داخل کر دیں گے یہ کیوں اس طرح سے کہا جا رہا ہے غور طلب ہے بات قَبَائِرَ مَا تُلْحَوْنَعَنَ اب اسی کو دیکھئے اس مضمون کا نقطہ عروج اور وہ اس اعتبار سے اہم تر ہے کہ یہ جو صورت ہے صورہ حدید یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس گروپ کی مدنی صورت نمبر ایک ہے جس کی مکیات میں صورت النجم بھی ہے اس کے مدامین میں سے میں نے میزان کے تصور کے لیے صورہ رحمان کا حوالہ دیا تھا آغاز میں اسی طرح اس مضمون کو دیکھئے کہ کس خوبصورتی سے صورت النجم میں ادا کیا گیا فرمایا گیا اللَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الْلَمَمْ وہ لوگ جو اجتناب کرتے رہتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بڑی کھلی جو بے ہیائی کی باتیں ہیں ان سے کھلی کھلی بے ہیائی اور بڑے بڑے گناہ إِلَّا الْلَمَمْ سوا اس کے کہ کہ کہیں آلودگی ہو گئی کہیں پاؤں فسل گیا کہیں غیر ارادی طور پر انسان ملوث ہو گیا کہیں جذبات کی رو میں بہ گیا فوراً اس کے بعد متنبع ہوتا ہے انسان جیسا کہ میں نے بارہرس کیا ہے ان کی لئے فرمایا ہے اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ تو یقیناً تیرہ رب جو ہے بہت وسی مغفرت والا ہے اس کی مغفرت کی کوئی حدے نہیں ہے تو یہاں مغفرت چھوٹی چیزوں کی مغفرت کی امید لائی جا رہی ہے اور اب اس کے بعد اصل میں وہ جو ایک ذہنیت ہے کہ معلوم ہو جائے کوئی میرے اندر کمی نہ رہ جائے میں بالکل پاک صاف ہو جاؤں میرا تسکیہ مکمل ہو جائے یہ جو ایک جذبہ اُبرتا ہے انسان میں ہے تو نیکی کا جذبہ رہبانیت بھی تو ہم پچھلی مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ اصل میں تو نیکی کے ہی جذبے کا عدم اعتدال عدم تجاو عدم توازن کا نام ہے غلو ہے تو یہاں بھی ایک غلو ہوتا ہے کہ پھلکل پاک صاف ہو جاؤں کوئی باسیت کوئی گناہ نہ آئے ذرا سے کوئی بات آگئی تو بہت سخت انسان کے اوپر پہاڑ جیسے ٹوٹ پڑا ہے اب یہ تصور لا بحالہ اسے لے جائے گا اسی مناسٹسزن کی طرف خانقاہیت کی طرف لہذا کس قدر بلیغ الفاظ میں اس رجحان کی بدمت کی ہے اللہ تم سے خوب واقف ہے جبکہ اس نے تمہیں زمین سے اٹھایا تم خاک سے بنے ہو کہاں اپنے معاملے میں اس درجے کی پاکی اور پاکیزگی کا تصور کر رہے ہو اپنے اصل اوریجن کا تصور کرو وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّتُنْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے اللہ کو وہ بھی معلوم ہے اللہ تم سے اس وقت سے واقف ہے تم سے کوئی اللہ کا تعرف نیا نہیں ہو رہا ہے فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ عَلَمَ بِمَنِ اتَّقَا تو زیادہ تذکیہ نہ بھگارا کرو اپنا زیادہ اپنے تذکیہ کا معاملہ جو ہے ڈینگ نہ مارا کرو اب یہ اس رجحان کی مذہبت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں حالانکہ لذلی ترجمہ تو یہ بھی ہو جائے گا اس کا زکا یو زکی اے تو بابِ تفعیل ہے فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنا تذکیہ نہ کرو یہ معاذ اللہ مراد نہیں ہے مطلب یہ کہ اس تذکیہ اپنے آپ کو کچھ نفس مذکا سمجھ لینا یا اس درجے میں نفس مذکا بننے کی کوشش کرنا یہ ہے کہ جس کی دل شک نہیں کی جا رہی ہے اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے خطائیں ہیں غلطیاں ہیں لغزشیں ہیں ہو جاتی ہیں چلتے جاؤ وہ راستہ نہ چھوڑو شیطان روکتا ہے اس راستے سے کہ تواسیب الحق و تواسیب سبر جو ہے وہ ہے در حقیقت اس کے لیے جو سب سے زیادہ خوفناک باتیں ہیں چنانچہ ابلیس کی مجلس شورہ میں دیکھئے یہی بات ہے عزیب بڑی خوبصورت انداز میں کہ آخری ہدایات جو دی ہیں ابلیس نے اپنے چیلوں چاٹوں کو ان میں یہ بھی ہے کہ مست رکھو ذکر و فکرِ سبحگاہی میں اسے مختتر کر دو مراجِ خانقاہی میں اسے وہ نظامِ عدل جو ہے چشمِ مومن سے رہے پوشیدہ یہ آئیں تو خوب وہ جو تین باتیں انہوں نے بیان کی ہیں ایک یہ زمین اللہ کی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین اور کرتا ہے دولت کو ہر علودگی سے پاک و صاف منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین اور وہ حافظِ ناموسِ زن مردازمہ مرد آفری یہ تینوں سماجی سطح پر معاشی سطح پر یہ تمام جو ہے بیان کرنے کے بعد کہیں ادھر رخ نہ ہو جائے اس بندہِ مومن کا اسے لگائے رکھو مست رکھو ذکر و فکرِ سبحگاہی میں اسے مختتر کر دو مزادِ خانقاہی میں اسے اس کو اسی میں مصروف کرو کہیں ادھر اس کا رخ نہ ہو جائے تو وہ رخ جو ہے ایمان عملِ صالح تواصبِ الحق تواصبِ سبح یہ ہے صراطِ مستقی یہ ہے صواہ صبی اس میں سے یہ رہبانیت یا خانقاہیت جو ہے یہ کہاں سے آف شوٹ ہے اور کیوں ہے یہ میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کیا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور ذہن نشید کرنے کی ضرورت ہے اسی کے حوالے سے ایک آیت اور نوٹ کر لیں یہ مضمون اتنا اہم ہے قرآنِ مجید میں تین جگہ آیا سورہِ شورہ جو میرے نزدیک مکی صورتوں میں سورہِ خدید کا جوڑا ہے پیسے تو ایک جوڑا ہے جو یہیں پر مستقل جو جوڑے بن رہے ہیں دو دو صورتوں کے لیکن سورہِ خدید کے مضامی مدنی صورت ہے یہ اور اگر اس کے بالکل ہموزن صورت آپ سورہِ اگر آپ مکی صورتوں میں دیکھنا چاہے وہ صورت اس شورہ ہے سورہِ شورہ میں بھی یہ مضمون آیا وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِسْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَظِبُوْهُمْ يَغْفِرُونَ وہ لوگ کے جو بڑے بڑے گناہوں سے مجتنیب رہتے ہیں اور کھلی جو ہے فہوش باتیں ان سے بچے رہتے ہیں اور جب غصہ آ جاتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں یہ غصہ آ جانا جو ہے یہ ہے در حقیقت وہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر کی کشبکش میں شیطان جو ہے کسی وقت آپ کو مشتعل کر دینا چاہے گا تاکہ آپ کی دعوت جو ہے وہ مجروع ہو اشتعال میں آ کر آپ کو قدم اٹھا بیٹھیں گے تو پھر وَإِذَا مَا غَظِبُوْهُمْ يَغْفِرُونَ وہ معاف کر دینا درگزر سے کام لینا اپنی منزل پر نگاہ جمائے رکھنا اپنے دامن کو اس طرح کے کانٹوں میں جھاڑیوں میں علجنے نہ دینا یہ اس کا تعلق ہے اس طوا سے بھی لقو طوا سے بھی سبس تو ایک آخری چیز اس میں اور نوٹ کر لیجئے اسطلاحات جو ہے بڑی اہم ہوتی ہیں یہ جو خانقاہیت ہے اور پھر رہبانیت خانقاہیت پہلی مندل ہے رہبانیت اس کی انتہا ہے اس کے لیے اسطلاح جو ہے انگریزی میں اور بہت صحیح ہے سیلف اینیہیلیشن نفس کشی نفس کو مار دینا نفس کو ختم کر دینا یہی آپ کو ہمارے ہاں جو بھی کہانیاں قصے مشہور ہیں ان میں صحت بھی ہوگی کسی درجہ میں بہت سی مبالغہ آرائی بھی ہے اولیاء اللہ اور صوفیاء کے بارے میں وہ باتیں سب کی سب آثنٹک نہیں ہیں لیکن یہ کہ جو چیزیں عام طور پر بیان ہوتی ہیں ان میں آپ کو یہی انداز نظر آئے نفس کشی جیسے کہ اپنے نفس کو بالکل مار دی فلاں مزرگ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اب یہ پڑھی نہیں پڑھی واقعہ ہے یا نہیں ہے اللہ جانے کسی کا کوئی خاص معاملہ بھی ہو تو ہم کسی کا نام لے کر اس کی مضمت بھی نہیں کریں گے لیکن یہ انداز جو ہے یہ درحقیقت وہ نفس کشی والے انداز ہیں اور دنیا میں واقعہ یہ ہے کہ اس بیدان میں ہتنے آگے گئے ہیں لوگ عیسائی راہب مولانا مودودی کہ میں نے تفہیم کا پچھلی مرتبہ حوالہ دیا تھا کہ اس میں جو انہوں نے بڑی تفصیل دی ہے آپ دیکھیں گے تو انہوں نے کرسچین منیسٹسزم کی تاریخ جو ہے پوری بیان کر دی اور کس حد تک وہ لوگ گئے تھے اس میں کتنا ببالغہ کیا تھا کتنی انتہا تک پہنچے تھے وہی چیزیں ہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر آپ کو اس بردے صغیر پاک و ہند کی جو پرانی تاریخ ہے وہ بدمت کے بھکشو ہوں اور یا یہ کہ وہ رشی منی تپس سے آئے کرنے والے پہاڑوں کی گفاؤں میں جا کر اور غاروں میں اور برف پوش چوٹیوں کے اوپر ننگے بدن کھڑے رہنا یہ ساری انہوں نے کیا ریاضت ہے تو در حقیقت یہ سیلف انیہیلیشن جس کا کہ ترجمہ آپ کریں گے نفس کشی نفس کشی نہیں کشی کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اور آگے پڑھانا نسو کشی یہ زبر اور پیش میں بڑا فرق ہے نفس کشی نفس کو ختم کر دینا خود کشی اپنے آپ کو ختم کر دینا تو ایک ہے نفس کشی سیلف انیہیلیشن اس کے اسلام میں ہرگز جانت نہیں ہے اسلام اس کے برقس دو دیکھئے چیزیں دیتا ہے ایک تو ضبط نفس سیلف کنٹرول یہ ہے ہمارا آئیڈیل یہ بے قابو نہ ہو یہ نفس رہے کنٹرول میں ہماری ایگو ہماری انا ہماری روح ملکوتی یہ اس کے اوپر مسلط رہے جیسے کہ گھوڑا اس کے اوپر سوار بیٹھا ہوا جم کر اس کے لگام اس کے ہاتھ میں ہے اور گھوڑا اس کے قابو میں ہے ایک سوار وہ ہوتا ہے جو شیکی ہوتا ہے گھوڑا اس کے قابو میں نہیں ہے تو وہ تو اس گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے جہاں چاہے گرا دیں جس کھائی میں چاہے جاہاں پڑھا دے گا تو وہ یہی اسی طریقے سے یہ نفس امارہ کہلیں اس کو یہ جو بھی ہمارا سیلف ہے یہ وہ ہیوان ہے وہ گھوڑا ہے اس کے اوپر جم کر بیٹھو اس کو کہا ہے آخری پارے میں اس کے باغیں کھینچ کر رکھو کنٹرول میں تو سیلف کنٹرول ایک طرف تو یہ بات بیان کی اور دوسری طرف مصمت انداز میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بہت ہی امتیازی شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی یہ کہ یعنی فطری ہونے کا ایک بہت اہم مظہر ہے کہ نفس کا بھی تم پر حق ہے یہ تو پوزیٹیو انداز ہے وَإِنَّا لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا یہ بھی تو حق تلفی ہے اگر اس نفس کا حق ادا نہ کرو اس نفس کو اللہ نے تمہیں دیا ہے یہ امانت ہے یہ جسم اللہ نے تمہیں دیا ہے یہی تو تمہارے لئے عالی ہے اپنے ارادوں کے اور اپنی جو بھی وہ ایک جملہ آتا ہے کہ پروویور برت جو بھی ہے تمہارے اندر براور ہرچے اندر سینہ داری you have to پروویور برت لیکن اس کے لئے یہی تو عالی ہے یہی جسم اور یہی نفس لہذا اس کا بھی ایک حق ہے گھوڑے کو بھی تم کھانے کو دو چارہ دو پانی دو سب دو اسی طریقے سے اس نفس کا بھی حق ہے تو اس نفس کے حق تلفی بھی ظلم ہے جس کو کہ اسلام جس کی اجازت نہیں دیتا جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بارے میں بڑی مشہور روایت آتی ہے کہ حضور سے ملاقات ہوئی حضور کو بتایا گیا تھا یہ تو ساری رات نماز پڑھتا ہے اور ہمیشہ روزہ رکھتا ہے کبھی ناغی نہیں کرتا اب دن میں روزہ رات کو پوری رات اسے عبادت کرنی ہے بیوی بچوں سے کیا سروکار رہ گیا کوئی تعلق نہیں تو حضور نے جب کہا کہ یا عبداللہ اول مخبر انکا تسوم الدہر وتقوم اللہ مجھے تو یہ اطلاع دی گئی ہے تمہارے بارے میں کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو تو ان کو ارز کیا کہ بلا یا رسول اللہ حضور صحیح ہے بات صحیح ہے ایسا ہرگز مت کرو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے یہ تمام حقوق ادا کرتا ہے تو یہ ہے اصل میں چند باتیں جو میں کہنا چاہتا تھا اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ سورہ حدیث کے بارے میں میں نے چند باتیں اور اختتامی انداز کی نوٹ کی تھیں لیکن اب میں رک رہا ہوں سورہ حدیث اور سورہ شورہ کا تقابل چند پوائنٹس میں نے نوٹ کیے تھے لیکن میں صرف اشارہ آج میں نے کر دیا ہے کہ سورہ حدیث کے مضامین کا مصنع اگر دیکھنا ہو مکی صورتوں میں تو سورہ شورہ ہے اب یہ جس کو بھی شوق ہو وہ تقابل کرے ذرا نکات اس میں سے نکالے میرا تو واقعہ یہ ہے کہ اتنی طویل عرصے درس دینے کے باوجود میں محسوس کرتا ہوں کہ جتنا کچھ توفان ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی مضامین کے بارے میں خیالات کا توفان میرے اندر میں اس کا تھوڑا حصہ بھی بیان نہیں کر سکا ہوں اور میں یہ اللہ تعالیٰ کا حمد اور شکر ادا کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے اعتبار سے ارز کر رہا ہوں میں نشاط پہلے بھی کہا تھا سن اٹھاون میں پہلی مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی عظمت مجھ پر منتشف ہوئی تھی اب تیس برسی اٹھاسی شروع ہو گیا ہے اس میں تلاوت تو نہ معلوم کتنی مرتبہ کی ہوگی اس کی گنتی کا تو کوئی سوال ہے کہ سوال ہی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم و بیش پچاس مرتبہ تو میں نے اس سورہ مبارکہ کا درس بھی دیا ہوا لیکن ہر مرتبہ مجھے دائے مضامین ملتے رہے ہیں اور میرا جی جو ہے بھرتا نہیں ہے اس سورہ مبارکہ پر گفتگو سے بہرحال یہ معاملہ تو اب پھر آئندہ جب کبھی موقع آئے گا صرف ایک نکتہ رہتا تھا میرا جو میں اقدہ لاینحل کے طور پر جس کا جواب مجھے نہیں ملا تھا تا حال اس سلسلہ درس میں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی طرف بھی میری رہنمائی ہو گئی ہے اب میں یہ انشرائع صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میرے ذہن میں کوئی سوالیاں نشان باقی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذہنی اور قلبی مناسبت اس کے ساتھ عطا فرمائی ہے فَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَّهِ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم تا فرمائے اور پھر اس کے عملی تقاضوں کو ادا کرنے کی توفیق تا فرمائے اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ